اللہ سے ڈھرے اللہ تعالیٰ کی لاتی بے آوازہ لیکن لگتی بہت بری ہے تو اس ہے کہ بھائی آپ کے توسن سے میں سی دینا چاہتا ہوں کہ ارباب اختیار ہوش کے نا کھلے لوگ پیچھے نہیں اٹھیں گے لوگ یہی گھڑے ہیں اپنے ہاتھ کھاتے ہیں لیکن مرچ ہیں گے لوگ لیکن پیچھے نہیں اٹھیں گے نافات اور خیال رکھیں ناظرین بگاہے بگاہے جو اپ ڈیٹس آتے رہے گئے یہ دیکھیں لالا ان کو بھی ٹیر گیس کا بہرحال جو مناظر ہیں یہ زمان پاک ہے اس ٹائم کے اوپر سارے کیمپ جو تھے وہ گھر دیئے گئے پولیس کی جانب سے شیلنگ کا سلطلہ گائے بگائے جاری آدھے گھرٹے بعد گھاڑیاں آگے آتی ہیں دس منٹ کے بعد پدرہ منٹ کے بعد شیلنگ کرتی ہیں آہ وارٹر کیرنٹ سے پانی پھینکتی ہیں وہ تضاہب والا آگیا ہو جو بھی کیمیکل والا پانی ہے اس کے بعد گھڑنیاں واپس سے لی جاتی ہیں بہرحال یہ مناظر ہے اس ٹائم کے اوپر زمان پاک ہے جو سارا پانی نظر آ رہے ہیں آپ کو نیچے ہر طرف یہ وہ پانی ہے جو وارٹر کینن والی آہ جو ہے وہ وہ ٹائگ سا ہے جو پانی پھینکتا ہے ہاں بھائی کہتے تھے ہم نے ٹینکر سارے ہم نے ٹینکر سارے بگا دیا سارے کھڑے کھڑے ہوئے یہی دی خیر بہرحال مناظر ہے اس ٹائم کی اوپر تحریک ہے صاحب کے ورکرز خواتین و حضرات جو ہے اس ٹائم کی اوپر یہ سارے سامنے نظر آ رہا ہوں گا ملکہ مغاری صاحبہ سلام علیکم اپی بار چلک جاری ہے ابھی کھڑے ہوئے آپ لوگ بلکل جی ہم تو کھڑے ہیں کپتان کی حفاظت کے لیے اور پاکستانی اور لاہوری بہت دلیری سب بہادری سے مقابلہ کرے لیکن اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے آپ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ مقبوضہ جمہور اور کشمیر کے اندر کشمیری اپنی آزادی کی جدو جہد لگ رہے ہیں یہ لاہور ہے زمان پاک ہے سابق وزیر آزم کا گھر ہے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کا بانی چیرمن ہے اس کو آپ ایک بے بنیاد کیس میں رس کرنے آئے ہیں چار ہزار کے قریب پولیس فورس کو ساتھ لے کے آئے ہیں اور پرامن نہتے شہریوں کے اوپر خواتین بچے بڑوں کے اوپر آپ نے تشدد کروایا پچیس مئی کو آٹھ مارچ کو قتل ہوا زلے شاہ کا آٹھ چودہ مارچ کو بھی ایک تاریخ رکم کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دور ہے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو مریم نواز کی ایماغ کے اوپر سابق وزیر آزم کو اریس کر کے لیول پلینگ فیلڈ کی جا رہی ہے یہ جو وعدہ پورا کیا جا رہی ہے مریم نواز سے وعدہ کیا کس نے تھا پاکستان کی عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کے خلاف مریم نواز جو ہے پستایت سے بھری ہوئی سابق وزیر آزم کی ناہل مجرم بیٹی جو ہے وہ کیوں اپنی وعدہ خلافی کے اوپر چیخیں مار رہی ہیں اور پاکستان کی عوام یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ترازو کا پڑھ رہا برابر ہونا یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کو پابندے سلاسل کرو اس کے سپورٹرز پر تشدد کرو اس پارٹی کو نام و نشان مٹا دو اور میری جماعت کو پنجاب میں آگے بڑھاؤ یہ ہے ترازو کے پڑھ رہے برابر ہونا ہاں جی بس وہ جب ضرورت پڑھتی ہے تو ڈوبٹے گی لے کر کے رکھ لیتے ہیں ہمارا جو آزاد فضاء میں سانس لینے کا خواب ہے نا حقیقی آزادی کا ہم اس کے لیے یہ گیس پھک رہے ہیں اس وقت یہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں نا فلسطین اور کشمیر سے برے اور دل اس لیے زیادہ دکھ رہا ہے کہ فلسطین بھی مقبوض ہے اور کشمیر بھی مقبوض ہے وہاں غیار ہیں جو دوسروں ہمارے لوگوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ڈارے یہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کے وردیوں میں جن کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا ان کی وردیوں میں اور ان کی تنخواہوں کے پیسے ہمارے ٹیکس سے کٹھتے ہیں اور ان کا کام ہے یہ شہریوں کو حفاظت دے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں آرڈرز ملے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس یہ گھر ہیں یہ رہائشی علاقہ ہے ڈرونز ہے دیکھ دیکھ کے گھروں کی چھتوں پہ ڈرونز بھی آئی ہیں ہیلیکاپٹرز بار لون میں خواتین کو ٹارگٹ کر کے یہاں پہ پچھلے چھے گھنٹے سے ہم شیلنگ برداشت کر رہے ہیں کس وجہ سے کیا عمران خان کا حقیقی ازادی کے حصول کا نعرے سے آپ کو ڈر لگ رہے ہیں یا اس کی مقبولیت سے آپ خوفزد ہیں یا آپ کو پاکستانیوں کی جو حقیقی ازادی کی جنگ ہے جو پاکستانی اپنی اصلی ازادی چاہتے ہیں الیکشن چاہتے ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ساری سٹرگل کر رہے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہے آپ ملک کے حالات خراب کر کے امرجنسی لگانا چاہتے ہیں آپ ملک کے حالات سرکار پاکستانیوں کے اوپر رہے اور یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو زلے شاہ کا خون یہی پہ نکالا ہے نا آپ نے یہ سارے بچے اب آج زلے شاہ بنے ہوئے ہیں ان کا جنون اور جذبہ دیکھیں وہاں جاتے ہیں مار کھاتے ہیں گیس کھاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے ان کو پتہ ہے کہ امران خان ایک نظریہ کا نام ہے امران خان ہماری مستقبل کی جو جنریشنز ہے ان کی ازادی کا نام ہے ہمارے خوابوں کی تعمیر کا نام ہے اس لیے ہم کھڑے ہیں چھ گھنٹے کیا چھ سا سال بھی کھڑا نہ پڑا تو ہم کھڑے رہیں گے جس طرح ہماری خواتین پہ ہمارے نوجوانوں پہ انہوں نے شیلنگ کیا یقین مانے کچھ سری نگر کی شڑکیں فلسطین شڑکوں سے آج یہ فرق نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں کہاں ہیں سارے دارے اس سے بھی بتر اور میں کہتی ہوں کہاں ہیں سارے دارے جو ملک کے زامن ہوتے ہیں اور کوئی ایکشن لیتے ہیں یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم انڈیا میں بھاس گئے ہیں اور ہم پر جس طرح کی شیلنگ ہمارے نوجوانوں پہ ہماری خواتین پہ ہو رہی ہے یہ قابل بزمت ہے اٹھ جائیں پاکستانی قوم تو باہر نکل آئی ہے اور اگر آپ آپ کو رانہ سانہ اللہ مریم صفدر یہ جو آسو گیس کی جو تم نے ظلم کیا ہے نا پلٹ کے تم تک کائے گا ہماری حوصلے بندے ہیں کھڑے ہیں جی کھڑے رہیں گے بلکل کھڑے رہیں گے شیلنگ تو جی یہ کس قانون کے تحت پہلے تو بتائیں نا یہ سارے پاکستان سے کس کا پیسہ کس کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں جو یہ اتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں عام شہری کے اوپر اسلحہ یہ بارود جو یہ زہنیلا پانی ایسٹ ملا پانی خواتین کے اوپر پہلے بھی انہوں نے پھینگا آج پھر انہوں نے یہی حرکت کی ہے کس بات کا ڈر ہے کس چیز کا خوف ہے ہم ہم لوگ تو نہیں ڈرے ہوئے ڈرے ہوئے تو یہ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہم کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ اور کھڑے رہیں گے یہ صرف حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ملک بھی ہو جائے مگر الیکشن ہو کے رہے گا یہ عوام کا فیصلہ ہے اور ہم ڈٹے ہیں ڈٹے تھے ڈٹے رہیں گے دیکھ لیں حاضر ہیں خان صاحب کو یہ گرفتار نہیں کر سکتے لوگ باہ پورا پورے پاکستان میں لوگ باہر نکل آئے ہیں یہی یہ چاہتے تھے نا کہ پورا پاکستان بند ہو جائے سب لوگ نکل رہے ہیں ہر شہر میں لوگ نکل رہے ہیں اب ان کا ان کی انڈزیں انڈ بجائیں گے اب ان کو نہیں چھوڑیں گے رانہ سناولہ مریم اور انگزیب اور مریم سن لے تم نے آج عوام پہ آپ نے حضر زلم کیا ہے ہمارے بچوں کو معاف کریں گے ہم تم establishing نہیں آگ رہے گا ہم نے کوئی نہیں کیا ہم نے کوئی آگ نہیں لگئی پانی کے اوپر انہوں نے جان کے خود پیٹرول ڈالا بال نے ہنا انہوں نے خود اپنی گاڑی کے اوپر ڈالیا آگ لگئی ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا انہوں نے خود اپنی گاڑی کو آگ لگائی ہے خود لگائی ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے خود آگ لگائی ہے ہم نے یہ پہلے پاری مار رہے تھے انہوں نے خود آگ لگائی ہے ہم نے کچھ بھی دیکھی ہے انہوں نے یہ دکھائی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اکسپائر سال